Welcome back to episode of call talk ہمارے کے وقت میں محمد سلیم صاحب کراچی سے انتہوں نے ہماری سے یہ سوال کی ہے کہ sir آپ نے جو انویسمنٹ بتائی ہیں ابھی تک اپروجنیٹیز اس کے اندرم جو بیکسیم میں نے بجٹ دیکھا ہے وہ دو کروڑا ہے چار کروڑا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نے اپنا کوئی اپشن بتایا نہیں ہے جو کہ بڑے انویسٹرز ان کے پاس سوڑی بڑی انویسمنٹس ہیں تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا اپشن ہے وہ کہاں پہ انویسمنٹ کریں وہ اپنی انویسمنٹ یا وہ کوئی گھر زیادہ سارے خرید دیا کرائے پہ لگا لیں یا پھر وہ کسی اپنے کوئی پروجیکٹ بنائیں یا وہ کہاں پہ انویسمنٹ کریں آئیے اس پہ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو بدیادی فارمول ہے نا انویسمنٹ کا وہ ایک ہی ہے کہ آپ نے ایسی جگہ انویسٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آنے والے ٹام میں اس کی فیوچرسٹک ویلیو میں اضافہ ہوگا آس پاس نئے پروجیکٹس لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس وقت انڈر اپریشیٹ پرائس ہے اور آنے والے ٹائم میں نا یہ اپریشیٹ ہوگی اور اور اپریشیٹ ہوگی بغیرہ بغیرہ تو جب آپ یہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ انویسٹ کرتے ہیں جہاں تک بات ہے بڑی انویسمنٹ ہوگی تو بڑی انویسمنٹ کے لیے اگر آپ ممزراب تک کریں گے تو ہمارے بس وہ لی چیزیں بھی ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ بڑی انویسمنٹ جو ہے وہ ہم طور پر خاموشی سے ہوتی ہے یا جس کے بعد زیادہ پیسہ ہوتا ہے نا وہ برہائے طور پر بڑی خاموشی سے وہ کام کرتا ہے اس کی وجہ کہ یہ یہاں پہ لوگ اپنے پیسے کو ڈکریر نہیں کرتے اور سامنے نہیں لے کے آتے چھپاتے ہیں ان کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس طرح سے اس لئے آپ نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہیں انہوں نے مکان سو سو مکان ہیں ان کے اور انہوں نے قرائے پر چڑھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا اس کا قرائے حصول کر رہے ہیں حالانکہ اگر اس کو یہ اس انویسمنٹ کو مختلف پروجیکٹس میں یا مختلف اور بیشمار ریل شیٹ کے اندر آپرچولٹیز ہیں کہ اس میں اگر یہ اس پیسے کو ڈالیں تو جتنا وہ قرائے لے رہے ہیں اس سے ٹین ٹائم زیادہ کم آ سکتے ہیں لیکن ان کے لئے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ لائم لائٹ میں آ جائیں گے تو وہ اترا سوڑا سا وہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے پاکستان میں میں نے اس کے رہا ہے کہ یہاں پہ بزنس انفائرمنٹ نہیں ہے انویسمنٹ کو حالانکہ یہ ہونا تو یہ چاہیے ایک بندہ فرسکولو جی پاکستان میں سو عرب کی انویسمنٹ لے کے آئے تو اس کو کوئی خصوصی سٹیٹس دینا چاہیے کہ بھئی یہ بندہ پاکستان کا موسن ہے یا پاکستان کا اگر اوورسیز ہے تو اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ پاکستان کا دلیر بچہ ہے یا بیٹا ہے یا کچھ اس کو کوئی ایسا سلوگن دیں جس سے وہ فیل کرے گا اس کی اپریسیشن ملیا یعنی جو سرکاری ہوتے ہیں نام یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کو انکرش کریں کہ جو فرض کرے گا سو عرب لے کے آیا ہے دوسرا پانچ عرب لائیا ہے تیسرا دس عرب لائیا ہے تو وہ یہ پیسہ مل کے تو کئی عرب ڈالر بنے گا جب آپ نے روائش دیا اور پھر وہ لائیا ہے تو وہ یہاں اس کو یہ نہیں کر کہ تھانے دار پہ گیا یا کوئی اور ٹیکس والا محکمہ جو ہے وہ اس کو پہ گیا ان کو تو بالکل اس کو ون ونڈو کے تحت کلیر کرنا چاہیے جو ٹیکسیشن ہے اس نے دی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو خاص ویسے تو ہر ایک کو سیکیورٹی منیجر لیکن اس کو تو خاص ملنی ہی چاہیے کیونکہ ہم نے پاکستان میں انویسٹرز کو اٹریک کرنا ہے پاکستان میں پیسہ لے کے آنا ہے بھار پاکستانیوں کا پیسہ پڑھا ہوا ہے اس کا یہاں آنا چاہیے تو یہ جو پاکستان کا جو ایک ایک محول ہے نا اوورال ٹیک ہے جس کے اندر جو 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 لوگوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہی ڈاکو کنڈے بڑھنے ہوئے ہیں یہ جو کانسپٹ ہے نا یہ اصل میں پیسے والے کو نہ ہی آنے دیتا ہے نہ ہی اس کو ڈگلیر کرنے دیتا ہے نہ ہی اس سے پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے بھوک ننگ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے بغض کے ساتھ حالانکہ اس میں کم ہی ہونی چاہیے تھی کہ ایک بندہ فرض کرو وہ گیا ہے جی جیلم سے گیا ہے اب وہ جیلم میں واپس آئے ہیں اور ایک انڈرسٹی لگا ہے جو کہ جس کی بیلیو وہ یہاں پہ ہے اور گورنمنٹ کے جو وہ ایکسپورٹ پرموشن بیورو ہے وہ اس کو پوری فیزیبیلیٹی فرام کریں کہ بھئی اس چیز کی کام ہزاروں لوگوں کو ایمپلائیمنٹ بھی مل جائے اور وہ چیز بہار دنیا میں ایکسپورٹ بھی ہونا شروع ہو جائے اور پاکستان جو سے فائدہ ٹھانا چکے لیکن اس کے برقس ہوتا کیا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ یہاں آکے انڈرسٹی لگا نہیں کہا وہ تو برشان ہو جاتا ہے جب یہاں کے سرکاری محکموں سے بھی سے گزرتا ہے تو یہ جو انویسمنٹ ہے نا یہ بڑی انویسمنٹ ریل شیڈ میں بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ جس پہ پیتھر لگ جائے تو آپ کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور جن لوگوں نے لگایا ہے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے لیکن تھوڑا اس کا جو یہ پہلو ہے کہ لوگوں کا جو فیر ہے اس کو کیسے کم کریں حالانکہ اگر آپ آنگرونڈ دیکھیں تو اگر جینوان طریقے سے آپ ٹیکس پہ پہ کر رہے ہیں میں ابھی صبح ہی بات کر رہا تھا کہ جو دور ہے وہ بدل چکا اب یہ نہیں کہ کوئی آسانی سے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے گا کسی بھی جگہ کوئی دنیا گلوبل ملے جائے اب یہ کوئی جو عمران خان کا آرٹیکل چھپ گیا ہے دیکھیں اس کے اوپر دنیا بار میں لوگوں نے جو پڑا ہے لوگوں نے جو سمجھا ہے لوگوں نے کوئی جو اس سے اس سے جو اخص کیا ہے وہ کوئی جو یہ یہ جو ادارے ہیں ان کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں ہے خس کی لوگوں نے کہ بھئی ایک وزیراعظم ہے اس کو جیل میں ناکردہ کیشش کے اندر ڈالا ہوا ہے اور اس کو اس کی پارٹی کے ساتھ جو ظلم اور مظالم ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں اب چھپائی نہیں چھپتی اب دور بدل گیا ہے لیکن ہمارے جو لوگ ہیں یہ جو یہاں سرکاری محکمہ جات کے اندر لوگ ہیں تو وہ ان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے اصل میں جو اوپر کمپیٹنٹ لوگوں کے دو لوگوں کو ایک ڈریکشن دیں گے کہ بھئی آپ کا یہ فرض ہے اور آپ کا یہاں تک جو ہے نا چیک کرنا بنتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے انشاءاللہ اس کے بعد پاکستان میں بھی بڑی بڑی انویسمنٹس ہیں وہ آنا چون ہو جائیں گے اور آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بڑی بڑی انویسمنٹ بھی لائیں گے سو در کے آپ وہ دور انویسٹ کر سکیں اور آپ کو یہاں доف